آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جینڈ کے پولیس گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ گاڑی کا نمبر ہے جے کے زیرو ون اے ایٹ زیرو نائن ایٹ ہم نے لکھا بھی آگے ہے کہ اگر آپ کو اپنی بولیرو گاڑی کسی بھی جگہ پارک کرنی ہے اور آپ کو در خوف ٹرافک پولیس کا یا کسی کا نہیں ہو اور آپ آرام سے اپنی گاڑی پارک کر کے چلے جائیں تو اس کا ایک نمونہ جائے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹھیک یہاں شہیدی چوگ میں یہ سامنے ٹرافک پولیس کاری میں کھڑے ہیں یہ آپ بغل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے چو پیر مٹھا کی جو فلائنگ کی گاڑی ہے وہ بغل میں ہے وہ سامنے پولیس کا جوان کھڑا ہے اور یہ سامنے ایک گاڑی لگتی ہے اور نہ پولیس کا جوان پوچھتا ہے نہ ٹرافک پولیس کا جوان پوچھتا ہے کہ جناب آپ گاڑی یہاں کیسے لگا رہے ہیں کالر صرف یہ ہے کہ آگے لکھا ہوا ہے جہنڈ کے پولیس کسی خوف کے بینا کسی در کے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی کے آگے لکھ دیں جنڈ کے پولیس جب آپ نے جنڈ کے پولیس لکھ دیا تو ٹرافک پولیس والے بھی تماشا دیکھیں گے پولیس والے بھی تماشا دیکھیں گے اور بغل میں کیا کہتا ہے پی سی آر کی گاڑی کھڑی ہوگی وہ پی سی آر کی گاڑی بھی نہیں پوچھے گی کہ بھائی سب آپ یہاں گاڑی لگا کے کیوں جاتے ہیں پولیس والے اور ٹرافک پولیس والے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایک اپدیش ہمیشہ دیتے ہیں کہ آپ کسی گلت جگہ گاڑی پارک نہ کیا کریں جو پارکنگ ہے اسی میں اپنی گاڑی پارک کریں اور کئی جگہوں پر ٹرافک پولیس والے آپ کو زبردستی گاڑی پارکنگ میں لگواتے ہیں کیوں کہ جناب آپ کی ویسے ٹرافک گلوک ہو جائے گا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنڈ کے پولیس آپ نے پوسٹر لگا دیا سامنے اور پوسٹر لگانے کے بعد آپ گاڑی لگا کے چلے گئے اور ایک گھنٹے سے وہ جو پیچھے لوگوں کی گاڑیاں ہیں ایک گھنٹے سے وہ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑے ہیں یہاں پر اور یہ ایک گھنٹے سے یہ اور ان کا پریوار انتظار کر رہا تھا کہ کب یہاں پر کوئی یہ بھائی صاحب آئیں گے گاڑی نکالیں گے اور ہم بھی اپنی گاڑی یہ آگے بڑھائیں گے تو حالان کی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرائیو پولیس کرمی گائے ہو گئے اب سپورٹ سے وہ دیکھئے ٹرائیو پولیس کرمی نظر ہی نہیں آ رہے آپ گئے کہاں انہیں بھی ڈھونڈنا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ کا ایریا باہر نو پارکنگ میں نے کہا کہ چراغ تلے اندھیرہ اور یہ تو چراغ ہی ٹوٹل اندھیرے میں ہیں یہ آپ دیکھئے یہ بڑا مزیدار ہے یہاں ہے یہ مزیدار اس لیے ہے کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ہے بھائی سے تھوڑا شاہر نو نو کے آگے پارکنگ لکھنا بھول گئے نو کے آگے پارکنگ لکھا نہیں کیونکہ پارکنگ کی ہوئی ہے پر آگے فائن روپیس 2000 دوہزار پیا فائن ہے اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا ٹرافک پولیس بھباگ اس گاری کو فائن کرے گا جے کے ڈیلو ٹو سی وی فور تری ڈائن فور یا لکھی ہوئی ہے نو اینٹری یا لکھنا تھا نو پارکنگ نیچے کہا تھا کہ فائن ہوگا دو ہزار لیکن پولیس کرمی ہے تو جہاں مرضی وہاں گاری لگائیں پولیس کرمی ہے گاری کے آگے لکھ دیں جہنڈ کے پولیس تو کوئی پوچھنے گاسنے والا نہیں یہ دیکھیں ٹرافک پولیس والے بھائی صاحب یہیں پر کھڑے ہیں ان کی موجودگی میں یہ گاری لگی ہے پی سی آر کی گاری یہاں پر ہے اور پی سی آر کی گار اب یہ ایک اور مددار چیز دیکھئے یہ بھائی صاحب خود کھڑے ہیں یہاں پر پیچھے بھی ایک گاری پارک ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے جے کے 06 سے 7539 یہ شدہ کے ساتھ بڑے پیاروں کے ساتھ جو ہے گاری بلکل ان کے سامنے لگا کر چلے گئے ہیں اور یہ پیچھے کیمرے ہیں جی یہ پیچھے کیمرے ہیں ڈھنڈے والد ان کیمروں کہا کہ یہ کیمرے یہاں موجود ہیں اگر یہ کیمرے یہاں موجود نہیں ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ ٹرافک پولیس ستر کیا اور ٹرافک پولیس اپنا کام کر رہی ہے یا میں نے آپ کو بتا کہ پریوار کے لوگ جو یہ وہی پریوار ہے جو پریشان ہو رہا تھا پچھلے لگ بگ ایک گھنٹے سے کیونکہ ایک گھنٹے سے یہاں پر یہ گاڑی لگی ہوئی تھی یہاں دیکھ لیجئے اب یہ ایک بولیرو یہاں سے نکلی ہے تو پولیس کرمی آتے ہیں یا تو ان کے لیے پارکنگ کی جگہ وہاں بنائی گئی ہے کیا وہاں اپنی گاری پارک کریں اس ایریا میں اس پورے ایریا کو بلوک کیا ہے پولیس نے کیوں کیا کس کے کہنے پر کیا کوئی پتہ نہیں اور ٹرافک پولیس والے پولیس کرمی اپنی گاری یہاں لگاتے ہیں جبکہ سامنے اوکاف کی پارکنگ ہے اور ادھر ریزڈنسی روڈ کے پر پارکنگ ہے نہ اوکاف کی پارکنگ میں گاڑی لگائیں گے نہ ریزڈنسی روڈ پارکنگ میں گاڑی لگائیں گے گاڑی لگائیں گے تو اپنے پاس لگائیں گے اور عام آدمی جو اپنے پاس گاڑی لگانا چاہے تو اسے چلان آتا ہے اسے کیمرے سے اس کا چلان آتا ہے اور اب تو آج کا لاؤڈ سپیکر سے چلہ چلہ کے کہتے ہیں بھر تمہارا چلان ہوگا تو ایسا ہونا نہیں چاہیے قانونی طور پر قانون کا راج ہونا چاہیے اگر آپ کسی جگہ پارک کر کے گاڑی یہ دیکھیں اب کتنے مشکل سے یہ بیچارہ گاڑی یہاں سے نکال رہا ہے ٹھیک ہے غلطی ان کی بھی ہے انہیں بھی عقاف کی پارکنگ میں گاڑی لگانی چاہیے تھی مگر طبیعتا لوگ جمہو کشمیر میں ایسے ہی ہیں کہ پارکنگ موجود ہے پارکنگ میں گاڑی لگانی نہیں سٹی چوک میں پارکنگ بنی ہے وہاں پر اس پورے بزار کے جتنا دکاندار گاڑی وہاں نہیں لگائیں گے عقاف کی پارکنگ ہے وہاں پر گاڑی نہیں لگائیں گے ریزنسی روڈے پارکنگ ہے وہاں گاڑی نہیں لگائیں گے پھر ٹرائفی پولیس کرمی کئی بار نراز ہوتے ہیں پولیس کرمی نراز ہوتے ہیں جی آپ ہماری بات کرتے ہو جناب کانون کا پانڈ ہم سے کرواتے ہو اور جب اپنی بار ہی آتی ہے تو وہ دیکھ لیجئے پیچھے آلٹوں بھی اور مزیدار بات اور دیکھئے آلند آئے گا آپ کو یہ سنکر کیمرا بھی لگا ہوا ہے ٹرائفک لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں اُدھر بھی ٹرائفک لائٹیں لگی ہیں لیکن یہاں پر لاؤڈ سپیکر نہیں لگا یہ دیکھ لیجئے چاروں طرف ٹرائفک لائٹیں اور مزیدار بات دیکھئے اس ٹرائفک لائٹ کے نیچے پولیس کا ناکہ اور ناکے کے نیچے گاڑی یعنی کروڑوں روپیہ جمع کشمیر سرکار کا برباد کیا گیا اور کروڑوں روپیہ برباد کرنے کے بعد یہ ٹرائفک لائٹس لگائی گئیں جو اب چل نہیں رہی ہیں اور انہی ٹرائفک لائٹس کو سچاروں روپ سے چلانے کے لیے اور آپ کو اور مجھے ٹرائفک کے کانونوں کا پالن کروانے کے لیے لاؤڈ سپیکر لگا ہے آپ بھی کہتے ہوں گے کیسے 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 تماشے ہو رہے ہیں ہمارے ایسا ہونا نہیں چاہیے بنتا یہ ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر لگائیں آپ کیمرہ لگائیں آپ سب کچھ کریں لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کیمرہ اور لاؤڈ سپیکر لگانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ٹرائفک لائٹس کو سچاروں روپ سے پورے شہر میں چلائیں تاکہ لوگ ٹرائفک کے کانونوں کا پالن کریں اور آپ بھی لوگوں کو پھر پینلائز کر سکیں شہر میں چلائیں